اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج جی بہتی پیارا موسم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتی پیاری دھوب نکلی ہوئی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اگر آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہوگا تو آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ میں سوفا دیکھنے گئی تھی تب میں اکیلی گئی تھی جسٹ ویزٹ کرنے گئی تھی کہ دیکھ کے آتی ہوں کس قسم کے سوفے ہیں یا کیا ان کی پرائزز ہیں یہ وہ سب میں چیک کرنے گئی تھی سٹورز پہ اور آج میں اپنے ہزبن کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ آج فائنلی ہم نے سوچا کہ آرڈر دیکھے آتے ہیں اس دن تو جسٹ کہہ لیں کہ میں ویسے ہی بس چکر لگانے گئی تھی کیونکہ سٹورز کے اوپر لوگوں نے جسٹ ڈسپلی کے لیے سوفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر جو بھی آپ کو پسند ہو اس کو آرڈر کرنا پڑتا ہے اور تقریباً فائی فیکس یا سکس ویکس میں وہ لوگ تیار کر کے دیتے ہیں منیموم ثری ٹو فائی ویکس ہوتا ہے ٹائم تو میں نے سوچا کہ آج آگے ہم لوگ آرڈر دے آتے ہیں تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا گھر تھوڑا سیٹ ہو جائے کیونکہ ماشاءاللہ سے رمضان بھی بڑا قریب آ گیا تو بس اسی چکر میں پھر آج ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ اور آرڈر بھی ہم دے آئے ہیں انشاءاللہ جب آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کون سا سوفا لیا ہے اور جی آج کچھ بڑی اور بھی ضروری سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنا نیو آئی فون کی بھی انباکسنگ کروں گی ویسے تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں بہت زیادہ کوئی شوکین نہیں ہوں نئے نئے موڈلز کے فون لینے کی لیکن میرے بچے اور میرے ہزبنڈ ہیں اس کے بہت زیادہ شوکین تو ان لوگوں نے آرڈر کر دیا اور میں نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر بسم اللہ کریں مجھے کیا انکار ہو سکتا تھا پہلے جو میرے پاس فون تھا وہ آئی فون 11 تھا اور میں کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آئی فون 13 لینا ہے کیونکہ اس وقت وہ نیولی لانچ ہوا تھا تو میں نے ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ آئی فون 13 لینا ہے تو پھر تو میں کہہ کے بھول چکی تھی مجھے یاد نہیں تھا کہ اب مجھے لینا بھی ہے کیونکہ میں اپنے پرانے فون کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی مطلب کہ اس کی مجھے عادت ہو گئی تھی تو یہ میرے ہزبنڈ نے آرڈر کر دیا تھا مجھے بتایا بھی نہیں انہوں نے انہوں نے سوچا کہ چلیں وہ مجھے سرپرائز دیں گے اور یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈیلیور ہوا خوشی تو مجھے کافی ہوئی لیکن تھوڑی سی مجھے اداسی بھی ہوئی اداسی کیوں ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں جی میں آپ کو آن کر کے چیک کرواتی ہوں بیچ میں میرا کیمرہ میں بھی نظر آ رہا ہے اس کو اگنور کر دیجئے گا کیونکہ ریکارڈنگ زائری سی بات ہے مجھے کرنی تھی تو دوسرے بندے کی ہیلپ مجھے چاہیے تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کو آن کیا اور اچھا تھا کافی مزے کا ہے فون نیا ہے تو ظاہر اسی بات ہے اچھا تو لگے گئی لیکن جو جو چیز میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اداس کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آئی فون 11 اور آئی فون 13 میں کوئی واضح نہیں ہے تو جب آ گیا تو پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ فون لینے سے بہتر تھا کہ میں آئی فون 13 پرو لے لیتی وہ پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے 13 سے مینس 11 سے لیکن اب آ چکا تھا بچوں نے تو مجھے کہا کہ مما اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں اور ہم آئی فون 13 پرو جو ہے وہ اس کو آرڈر کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ اب یہ چیزیں ریٹرن کرنی بار بار مجھے تو بڑا کوئی مشکل کام لگتا ہے تو بس اب آ گیا یہ دیکھیں میرے پاس جو پہلے تھا وہ آئی فون 11 ہے جو پرپر کلر میں تھا ابھی اس کو بھی لیے وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا کوئی دو ڈھائی سال پہلے میں نے وہ لیا تھا اور یہ آئی فون 13 دیکھیں اس میں اور اس میں دیکھنے میں بھی کوئی خاص ڈیفرنٹ نہیں ہے خیر میں نے سوچا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں تو خیر یہ تو میرے فون کی سٹوری تھی یہاں پہ جی میں آ چکی تھی کچن میں میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویلاغ میں دکھایا تھا میں کچھ گروسٹی کر کے لائی تھی اور اس کے اندر میں نے ایک چیز لے کر آئی تھی جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کچھ بنانا ہے اس سے تو بس یہی میں نے بنانا تھا یہ چیز ڈو بالز ہیں جو کہ بڑی مزیدار بنتی ہیں کافی ٹائم سے بچے کہہ رہے تھے کہ وہ میں بنا لوں بنا لوں لیکن بس میں بھی سستی کر رہی تھی آج پھر میں نے سوچا کہ چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں بٹر اور ملک شگر اور یسٹ اور بس اس کو مکس کر لیا اور اس کے اندر ابھی میں تھوڑا سا پلین فلاور بھی ایڈ کر دوں گی اس کو میں نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا تھا کوئی خاص کونٹیٹی نہیں ہے اس کی پلین فلاور کی بس آپ ڈال کے دیکھ لیں کہ جتنے میں یہ ذرا وہ گوندا جائے گا اچھے سے جس طرح سے آٹے کی ڈو ہوتی ہے اتنی کونٹیٹی ہے اس سے تھوڑا ڈھیلا ہوگا تو آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ابھی کم تھا فلاور یہ دیکھیں ابھی یہ کافی رنی اس میں تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈالا تھا پلین فلاور اس میں تھوڑا سا اور فلاور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اسی طرح سے مکس کر لیا تھا کیونکہ ہاتھ سے آپ اس کو نہیں گون سکتے ہاتھ سے آپ گون دیں گے تو یہ اتنا زیادہ سٹکی ہوتا ہے کہ سارا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اور بلکل بھی گوندہ نہیں جائے گا تو اس کو اسی طرح سے چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ مکس کر لیں اور جب یہ ایسے لگے کہ یہ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو گیا ہے تو اس کو بس یوں ہی آپ رکھتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اس کی ڈو اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں میں نے جسٹ چمچ کے ساتھ ہی اس کو ایسے مکس کیا تھا کیونکہ ہاتھ کے ساتھ آپ ٹرائے بھی کریں گے نا تو یہ اتنا زیادہ سٹکی ہے کہ یہ بلکل سارا کا سارا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اور یہ بلکل اترے گا نہیں تو بس یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد یہ اچھے سے جب پھول گیا تو میں نے اس کو نکال لیا یوں تو بازار میں کھانے کی ہر چیز ہی مل جاتی ہے بنی بنائی مل جاتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب گھر میں خود بنا کے کھاؤ تو اس کا ایک مزہ ہی علیدہ ہوتا ہے اور میرے بچوں کو ویسے بھی گھر کی بنیوی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں بازار سے بھلے ہی سب کچھ مل جاتا ہے اس طرح کہ یہ چیز ڈو بالز بھی مل جاتے ہیں ڈونٹس اور یہ چیزیں کیکس وغیرہ سب کچھ ہی ملتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن پتہ نہیں گھر میں جب میں بناتی ہوں تو مجھے خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے اور بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ چیز میں لے کر آئی تھی جو میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں شیئر کی تھی کہ میں اس سے کچھ بناوں گی تو یہ میں نے اس کے اندر استعمال کی ہے تو بس ابھی تقریباً دو تین گھنٹے ہو چکے تھے میں نے اس کو نکال لیا تھا اور اب میں اس کو ہلکا سو آئل ہاتھوں پر لگا کے تو اس کو تھوڑا سا ایسے گوند لیں آپ کیونکہ اب یہ سٹکی نہیں رہا اتنا زیادہ جتنا یہ پہلے تھا تو بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی پھول گیا ہے اور بڑے مزے کا اس کا ٹیکسچر بن گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ بنا لینے آپ نے چھوٹی چھوٹی بالز یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور جو چیز میں لے کر آئی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز بھی کر لیے تھے اور اس کی فیلنگ اس کے اندر اس طرح سے کرنی ہے اور اب پہلے سے آپ جو ہے وہ آون کو پری ہیٹ کر لیجئے گا ون ایٹی پہ اور ٹین منٹس کے لیے یا جتنا آپ کی آون کا ٹمپریچر جتنا تیز ہے آپ کو بتا ہوگا ویسے ٹین منٹس منیمم کہہ لیں کہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ساری بالز بنا کر رکھتی تھی اس کے اندر چیز کی فیلنگ کر کے اور اوپر میں ہلکا سے اس کو لگا رہی تھی ایگ اور ملک ایڈ کر کے اس کی کوٹنگ کر رہی تھی تاکہ تھوڑا اچھا پیارہ سا گولڈن کلر اس کے اوپر آ جائے اس کے اوپر آپ ایگ کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بٹر اور ملک بھی ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں تو کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ کر سکتے ہیں ہلکے سے آپ سفید تل اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ارام سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے تقریباً بیس منٹ میں یہ تیار ہو گئے تھے اور اس قسم کی کوئی شکل بن گئی تھی اور یہ بڑے ہی مزیدار بڑے ہی سوفٹ اور فلفی سے تھے آپ اپنی پسند سے بھی اس کے اندر چیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو موزریلا چیز پسند ہے آپ وہ ڈال دیں اس سے زیادہ سٹریچی بنے گا اور میں نے یہ والی چیز استعمال کی تھی ہمیں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو خیر جی آج کا ویلاغ میرا یہی تک تھا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ